فرنس آپ سبی کا فرسے ویلکم ہے میری یوٹیوب چینل سب کے سب پر آج کے اس فوٹو شاپ ٹیٹوریل میں ہم لوگ سیکھیں گے داتوں کی ری ٹچنگ کیسے کرتے ہیں یعنی داتوں میں اگر یلوئش ہے تو اسے آپ وائٹن کیسے کریں گے یا لائٹن کیسے کریں گے جیسا کہ آپ اس فوٹو کو دیکھ رہے ہیں یہ پہلے کا لک آپ دیکھئے پہلے اور اب اسے میں تھوڑا سا زوم کر کے دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں پہلے یلوئش کلر ہے اس پر لیکن آفٹر ایڈیٹنگ یہ ہے تو آئیے اس کا کمپلیٹ پروسس جانتے ہیں میں اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں آپ یہاں پر نورملی ایڈجسمن لیئر پر آئیں گے اور یہاں سے ہیو اینڈ سیچوریشن کو سیلک کریں گے اس ہیو اینڈ سیچوریشن میں صرف آپ کو ایک دو سیٹنگز کرنے ہوں گے وہ یہ کہ آپ یہاں سے ہینڈ ٹول سیلک کریں گے اور جہاں پہ سب سے زیادہ یلوئش کلر ہے وہاں پر آپ کلک کریے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ یلوئش ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں یہاں پر یلو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یلو سیلکٹ ہو گیا ہے کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ ریٹ سیلکٹ ہو جائے یا کوئی اور بھی تو بہت زیادہ فرق اس سے نہیں پڑے گا آپ پروسس یہی رکھیں گے اب اس کے بعد آپ ہیو کو پروپر رائٹ لے کر چلے جائیں اور سیچوریشن کو بھی ہنڈیٹ پرسنٹ کر دیں اب اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا سیلکشن بنا ہے وہ کتنے دور تک بنا ہے تو اس پینل میں آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا یہاں سے میں کلک کر کے تھوڑا سا اسے اندر لے کر جاؤں گا اور اس طرف سے بھی کلک کر کے آپ تھوڑا سا اندر لے کر آئے تاکہ باہر کا جو حصہ ہے وہ ختم ہو جائے اور اسے پکڑ کر آپ تھوڑا اندر کر لیں یہ ٹھیک ہے اب آپ یہاں سے واپس ہیو اینڈ سیچوریشن کو زیرو کر دیجئے یہاں سے آپ زیرو کر دیں اور اسے سیچوریشن کو بھی آپ زیرو کر دیں اب اس کے بعد آپ کو سیچوریشن لیفٹ یعنی مائنس کرنا ہے یہاں سے آپ مائنس کریں گے اور لائٹنیس کو بھی تھوڑا سا اپ کریں گے اور یہاں سے ہیو کو تھوڑا سا لیفٹ لے کر آئیں گے ایسے اور لائٹن کرنے کے لئے پورا لائٹن کرنے کے لئے اسے یہاں تک لے کر آئیے اور اسے اور بھی آگے لے جا سکتے ہیں اب آپ چینجز دیکھیں پہلے اور اب پہلے اور اب لیکن ابھی جو یہ ایفیکٹ یوز ہوا ہے وہ پورے ایمیج پر یوز ہوا ہے ہمیں صرف رکھنا ہے دانتوں پر تو کیسے رکھیں گے وہ دیکھئے اس تھم نیل کو ایکٹیو رکھیں گے اور اس میں کنٹرول آئی سے انورس کر دیں گے کنٹرول آئی پریس کریں اور انورس کر دیں اکے اب ہم لوگ نارمل لک میں آگئے ہیں یہاں سے برس ٹول سیلیک کریں گے وائٹ کلر اوپر رکھیں گے فلو کو آلماسٹ 50% کے آس پاس رکھیں اور یہاں پر پینٹ کریں جہاں پر آپ نے ایفیکٹ یوز کیا تھا جو ایریا سیلیکٹ تھا صرف پینٹ وہی ہوگا تو آپ یہاں پر فریلی پینٹ کر سکتے ہیں اب اس کا اوریجنل لک دکھانے کے لیے اس کی اوپیسٹی تھوڑا ساتھ کم کر دیجئے ایٹی یا نائیٹی پرسنٹ میں ایٹی پرسنٹ کرتا ہوں اب آپ دیکھیں پہلے اور اب میں کیا فرق ہوا ہے پہلے اور اب تو فرنس اس طرح سے داتوں کی ریٹیچنگ کی جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں گرافک ڈیزائننگ یا ویب ڈیزائننگ کا کمپلیٹ کورس کرنا تو میرے انسٹیٹوٹ آ کر ایڈمیشن لے سکتے ہیں یا میرے پریمیم کلاسز کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں یعنی آن لائن کلاسز جوائن کر سکتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور کسی طرح کا کچھ ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں مجھ سے ضرور پوچھیں تو چلیے نیکس ویڈیو میں نئی چیز کو لے کر آؤں گا تب تک کے لئے بہت بہت شکریہ شکریہ شکریہ